قربانیوں کی بدولت، ان کی حجرت کی بدولت تین ہم تک پہنچائیں آج مختصر وقت میں میں آپ کے گوز کجار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا یوں ہندوستان میں اسلام تجارب کے راستے سے آیا تجارب اسلام میں اچھی چیز ہے کاروبار بہت سارے ملکوں میں چین ہے ہندوستان ہے یہاں پر اسلام تجارب کے راستے سے آیا اور آج بھی اسلام جو فیل رہا ہے برطانیہ میں افریقہ میں تجارب کی غرض سے دو قومیں گئی یہاں سے ایک پڑوس کا پتھان گیا اور ایک گجراتی مسلمان گیا ساٹھ ستر سال پہلے یہ بدنس کے لیے گئے تھے کاروبار کے لیے گئے تھے لیکن ان دونوں قوموں نے وہاں دین کی محنت کو شروع کیا تو آج افریقہ کے جنگلوں میں بڑے بڑے مدارس برطانیہ میں بے شمار نساجد بن رہی تھے تو ہندوستان میں بھی اسلام تجارب کے راستے سے آیا ہندوستان اور عرب کا جو تجارتی تعلق ہے یہ بہت پرانا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے اتنا لمبا تسلسل کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا ہے شاید کسی دنیا کے نقشے میں کسی اور ملک کا تجارتی تعلق رہا ہے ہمارے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت ہندوستان کا راجہ حرش وردن تھا ہرش وردن کے دور میں اسلام جو ہے مالاوار مالدیب سراندیب لنکادیب اور کالکٹ یعنی سمندری علاقوں جو علاقے سمندر کے قریب پڑتے ہیں جنوبی ہند جو ہے یہاں پر اسلام قدم رکھ چکا تھا کیونکہ جو مسلمان تجارب کرنے آئے تھے ان کے اندر سچائی تھی ایمانداری تھی وفاداری تھی رواداری تھی ان کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر ہندوستان کے لوگ متاثر ہوئے یہاں تک کہ لکھا ہے ہسٹری میں کہ ہندوستانیوں نے اپنی بچیوں کا نکاح ان عرب تاجروں کے ساتھ کر لیا اخلاق سے متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے جب تاجروں نے اسلام کے بارے میں بتایا تو بہت سارے لوگ اسلام میں بھی داخل ہو گئے صرف عام لوگ نہیں بلکہ تاجروں کے ذریعے سے اسلام نبی کے زمانے میں ابھی نبی سلامت ہے دنیا اس وقت ہندوستان میں اسلام عام گھروں میں نہیں شاہی محلوں میں داخل ہو چکا سراندیب کا جو راجہ تھا تاجر لوگ آئے ہوئے تھے سراندیب جو ابھی سری لنکا میں پڑھتا ہے تو تاجروں نے جو یہاں تجارب کے درست سے آئے تھے لیکن یہاں آکر انہیں ایک جستجو ایک آرزو پیدا ہوئی کہ سراندیب میں جو وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تھا ہم اس پہاڑی کو دیکھنے جاتے ہیں اور اسی سفر میں سراندیب کے راجہ سے اس قافلے کی ملاقات ہو جاتی ہے اس سراندیب کے راجہ نے اسلام کے بارے میں جو سن چکا تھا اسلام کا چرجہ اسلام کے بارے میں جو سوالات کیے تو ان تاجروں نے جوابات دیئے تو سراندیب کا راجہ اسلام میں داخل ہو گیا اس کے علاوہ ورما پٹل کا راجہ بھی اسلام میں داخل ہوا اور اس کے علاوہ ہرش وردن ہی کا گورنر زمورن سامری جو کرلا کالی کٹ کا راجہ تھا اس نے ایک اچانک واقعہ دیکھا سمجھو کہ انہونی دیکھی اس نے اب وہ اپنے مکان کی چھت پہ سو رہا تھا اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا مشرق میں گیا ایک مغرب میں گیا وہ یکائک اٹھ کے بیٹھ گیا اس سے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا ہو گیا چاند کبھی کیسے ٹکڑے ہو سکتا ہے کہ تو میں نے کوئی خواب دیکھا ہے کوئی سپنا دیکھا ہے تو صبح لوگوں کو چرسے کرتا ہے اس بات کا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتاؤ کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو اس کی تعبیر کسی کے سمجھ میں نہیں آئی لیکن وہ اس کے اندر ایک اندر تجسس تھا کہ جب تک جو ہے مجھ میرے خواب کی تعبیر نہ ملے اس سے سکون نہ ملا اس نے عرب جو تاجر آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ میں نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے ہیں اس کی کیا تعبیر ہونی چاہیے عرب تاجروں نے جب یہ سنا اس کی دبان سے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین سے رکھنے لگی وہ بھی حقہ بقہ رہ گئی کب کی بات ہے کونسی تاریخ کی بات کرتے ہوا کونسی رات کی بات ہے اس نے کہا فلان دن فلان رات یہ وقت تھا اور چاند کو دو ٹکڑے ہوتے میں نے دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو عرب کے تاجروں نے کہا یہ خواب نہیں ہے یہ حقیقت ہے مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے مکہ کے لوگوں نے ایک ڈیمانٹ رکھی ان کے آگے اگر سچے نبی ہو تو چاند کی دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ بس اس نے اپنی ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا کیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک حصہ مشرق میں چلا گیا ایک مغرب میں چلا گیا اور پھر جا کے واپس مل گئے تو پھر کہا کہ مکہ کے لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا مکہ کے لوگوں نے یہی کہا جادو کی ذریعے سے چاند کے دو ٹکڑے کی ہیں تو وہ راجہ کہنے لگا زمورن سامری کہ جادو کے ایک حد بندی ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جادو مکہ میں دکھایا جائے اور ہند میں دیکھا جائے کیرلا میں دیکھا جائے نہیں ہو سکتا اس نے اپنی حکومت اس نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ لیا اس نے اپنی حکومت اپنے بھتیجے کو سنپی اور خود سمندری کے راستے سے نبی کی ملاقات کو جا رہا ہے اتفاق دیکھئے بیچ راستے میں موت نے شکنجہ کس لیا زندگی نے وفا نہ کی جاکہ یمن میں دفن ہو گیا اسلام لا چکا لیکن نبی سے ملاقات نہ ہو سکی یعنی صحابی ہونے کے شرف سے وہ محروم رہ گیا لیکن اس نے یہ واقعہ اپنے شاہی رجسٹر میں لکھ دیا اس کے بعد میں اسلام جو ہے بڑھ رہا تھا سراندیب کا راجہ ورما پٹن کا راجہ اسلام میں آ چکے تھے لوگ بھی اسلام میں دیرے دیرے داخل ہو رہے تھے تاجروں کے اخلاق دیکھ کر سچائی دیکھ کر ایمانداری وفاداری رواداری دیکھ کر اس زمورن سامری کا ہی نسل میں سے راجہ آیا چیرہ من پیرہ مل اس نے جب یہ واقعہ رجسٹر میں لکھا ہوا دیکھا کہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھا گیا ہندوستان میں اور میرے دادا نے یا میرے چچا نے سفر بھی کیا وہ نہیں پہنچے تو پھر اس نے بھی اس واقعے کی تحقیق کی تو سراندیب کے راجہ نے بتایا کہ یہ سچ ہے سچ ہے کہ اس کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوا تھا اور اسی کی تلاش میں تیرا دادا یا چچا نکلا تھا تو اس چیرہ من پیرہ مل نے بھی حکومت کو اپنے بھتیجے کے سونکنی اور سمندری راستے سے سفر کیا وہ جدے پہنچا جدے سے مدینے پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اس نے ہندوستان کا اچار پیچی ہوئی مرچ کا اثار پیچی ہوئی مرچ اس کو پہلے اچار نہیں کہتے تھے پیچی ہوئی مرچ کہتے ہیں یہ ہندوستانیوں کے لئے بڑا سواد رکھتی ہے جہاں سے جب عمرہ کرنے گئے تھے تو اتنی ساری پیچی ہوئی مرچ ساتھ میں لے گئے تھے یہ بڑی سواد مرچ تو یہ بھی راجہ جب گیا نبی کی خدمت میں تو اس نے جو ہر نبی کے سامنے ہندوستان کی یہ پیسی ہوئی مرچ پیس کی نبی نے اس کو تناول فرمایا اور اس کی تارک کی اور وہ اسلام میں داخل ہوا نبی نے فرمایا کیا نام ہے کہنے لگا میرا نام چیرامن پیرامل ہے نبی نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے اس کی وہیں شادی کراتی کسی نے گھر بھی دے دیا وہ جدہ میں رہنے لگا کچھ دنوں کے بعد نبی نے نبی کو یاد آیا کہ ہند سے چل کے حکومت چھوڑ کے جو اسلام میں داخل ہوا تھا وہ کہاں ہیں لوگوں نے بتایا وہ تو جدہ میں رہ رہا ہے نبی نے خط کے ذریعے سے اس کو بولایا جب اس ہوا گیا تو نبی نے فرمایا تم نے ہندوستان سے یہاں آکر جو دولت حاصل کی ہے وہ دولت لے کر بیٹھنے کی نہیں ہے بلکہ تم واپس ہندوستان جاؤ میرا مشن ہندوستانیوں کو پہنچاؤ انہی بھی ایمان کی دعوت دو اور چند صحابہ کو نبی نے ان کے ساتھ کر دیا کشتی کے ذریعے سے سمندری راستے سے واپس آ رہا ہے قافلہ یہ صحابہ کی پہلی جماعت ہندوستان میں آ رہی ہے نبی کے دمانے میں لیکن دیکھئے اتفاق کہ بیٹھ راستے میں چہرہ مند پیرہ مند کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے بھتیجے کو نام خط لکھتا ہے کہتا ہے یہ نبی کے صحابہ کی جماعت آ رہی ہے ہندوستان تم جو ہے ان کا ساتھ دینا ان کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ان کے آدھاف اور ٹارگٹ کو سمجھنا اور جو ہے ان کے مشن کو سمجھنا اور میری سرکاری نہیں بلکہ میری ذاتی جو زمین ہے اس پہ ان کو مسجد بنا کے دے رہا تو اس وسیعت کو ان کے بھتیجے نے پورا کیا وہ مسجد ہندوستان کی پہلی مسجد بلکہ ایشیا کی پہلی مسجد بنی کالی کٹ سے دو سو کلومیٹر دور کوڈنگلور کسوہ گاؤں ہے اس میں وہ مسجد آج بھی موجود ہے میں نے ایک دو لڑکوں کو بتایا اگر آپ کو شک ہو تو آپ گوگل آئی ڈی پہ جائیں اور لکھیں ہندوستان کی پہلی مسجد تو آئے گا کوڈنگلور اور مسجد کا فوٹو بھی ساتھ میں آئے گا یہ ہندوستان کی پہلی مسجد ہے بلکہ ایشیا کی پہلی مسجد ہے جو آج بھی موجود ہے اور مسجد پہ آج لکھا ہوا ہے چیرامن پلی پلی اس باسامی کیرلا کی باسامی مسجد کو کہتے ہیں یہ چیرامن کی یادگار مسجد آج بھی موجود ہے لیکن بعض ہسٹری جاننے والے کہتے ہیں کہ ہندوستان کی پہلی مسجد کونسی ہے اس میں اخلاف ہے بعد موریخوں نے کہا کہ ورما پٹن کے رادہ نے جو جامع مسجد بنائی تھی وہ پرانی مسجد ہے بعد لوگوں نے کہا نہیں گجرات کے باؤنگر میں باؤنگر کے پاس چھوٹا سا گاؤں ہے گھو گھا اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے بلکہ اس مسجد کا رخ شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف مسجد اقصہ کی طرف ہے کیونکہ مدینے میں چند دنوں کے لئے نبی کو حکم ہوا تھا کہ آپ نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں تو اس دمانے میں ہندوستان میں ایک مسجد بنی تھی اور کہتے ہیں وہ ہندوستان کی پہلی مسجد تھی اس کا رخ آج بھی شمال کی طرف ہے آج بھی آج بھی وہ مسجد یوں ہی موجود ہے آج یعنی چار پانچ سال پہلے کی تک تو وہ سلامت تھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو باؤنگر کے پاس میں چھوٹا سا گاؤں ہے اس کا نام ہے گو گھا اس گو گھا گاؤں میں ایک مسجد ہے جس کا رخ شمال کی طرف ہے کہتے ہیں یہ ہندوستان کی پہلی مسجد ہے خیر یہ تو بات سے بات نگل گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ تجارت کی غرض سے جو تاجر آئے تھے ان کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام مداخل ہوا یہ تو نبی کے زمانے کی بات تھی ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی اسلام جو ہے اسی جنوبی ہند میں دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا درخت کی طرح بڑھ رہا تھا نظر نہیں آتا ہے درخت اور بڑھتا رہتا ہے تو ہندوستان میں اسلام بڑھ رہا تھا لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا ہندوستان میں ہندوستان میں گجرات کی سرط پر ایک تھانہ گاؤں ہے وہ کوکن اور گجرات کی سرط پر واقع ہے اس تھانہ میں جو عرب سے تاجر آئے تھے ان کی کشتی کو لوٹا گیا ہندوستان کے ڈاکووں نے تھانہ کے اندر جو گجرات اور کوکن کی سرط پر واقع ہے تھانہ کے اندر عرب تاجروں کی کشتی لوٹی گئی تو حضرت عمر کی حضرت عمر کا دور خلافت ہے اور حضرت عمر نے بہرین اور عمان کا جس کو آج بہرین بھی کہتے ہیں اصل بہرین ہے بہرین اور عمان کا گورنر بنا رکھا تھا حضرت عثمان بن عبی آس کو انہوں نے جب یہ سنا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کشتی لوٹی گئی تو انہوں نے ایک بہری بیڑا بنایا ایک کشتی بنائی اور ایک دستہ بھیجا ہندوستان جو سمندر کے راستے سے گدرات اور کوکن کی سرت پہ پہنچا اس نے تھانہ پہ اٹیک کیا اور ڈاکووں کو پکڑ کے عمان لے گیا یہ پہلا حملہ تھا مسلمان کی طرف سے ہندوستان پر شکندر عاظم کے بعد شکندر عاظم جس نے جو ہے بہت موریا سے بھی پہلے یا ہندوستان پہ حملہ کیا تھا تو یہ جو ہے ہندوستان کے اندر اس امت کا سمجھ لو کیونکہ شکندر عاظم یہ ہمارے نبی سے پہلے آئے پہلا حملہ تھا ہندوستان کے سینے پر لیکن انہی دنوں کراچی جس کو پرانا نام جس کا دیبل ہے اسی کراچی میں ایک مسلمانوں کی کشتی لوٹی گئی اسی عثمان بن عبیعاز جو بہرین اور امان کے گورنر تھے انہی جب پتا چلا کہ کراچی کے اندر عرب تاجروں کی کشتی لوٹی گئی تو انہوں نے اپنے بھائی مغیرہ بن عبیعاز کو ایک کشتی دے کر بھیجا اور وہ یہاں کراچی پہنچے اور یہاں پر ڈاکھوں کو پکڑ کر بہرین پہنچے جہاں پر ان کا تیسرا بھائی حضرت حکم بن عبیعاز جو عثمان بن عبیعاز کا نائب بنا ہوا تھا یہ حضرت عمر کے دمانے کی بات ہے اور حضرت عمر ہی کے دمانے میں جب جنگ ہوئی جنگ قادسیہ اور جنگ مدائن یہ ایران میں لڑائیاں ہوئی تھی جنگ قادسیہ اور جنگ مدائن یہ ایران کی لڑائیاں تھی تو ایران جب ہارنے لگا تو اس نے ہندوستان اور باریوں کی بدل